بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل مجھے کہتے ہیں مبشر مگر اور آج کے اس ویڈیو سیشن کا جو ون لائنر ہے وہ ہے بیٹی کے حقوق ویسے تو ہم سب جانتے ہیں ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بہت سارے حقوق دیتے ہیں ہمارا معاشرہ بہت محذب ہے ہم عورت کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں عورت ماں کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں اور پھر بی بی کی شکل میں موجود ہے اور اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ عورت کو توجہ بھی دیتا ہے اس کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے اور اس کو اس کا حق بھی دیتا ہے لیکن آج کے اس سیشن بے خاص طور پر میں نے گفتگو کرنی ہے بیٹی کے حقوق کے حوالے سے ویسے تو ہم بہت سارے حقوق اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں لیکن ایک دو ایسے حقوق ہیں جن کی طرف میں نے توجہ آپ کی دلانی ہے بلکہ میں تین حقوق ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا خاص طور پر چونکہ ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہمیں یہ لگتا ہے ایزا بھائی ایزا والد ایزا والدہ یا ایزا سربرا کہ شاید یہ حقوق ہم نے نہ بھی دیئے تو بیٹی جو ہے وہ خوش رہ سکتی ہے تو بیٹی کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کرنا ہمارا فرض کہلاتا ہے اور یہ ہمارے فرائض میں سے آتا ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم وہ پوری نہیں کرتے تو یقینا ہم اس کے جواب دیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی قانون ہو اس دنیا میں اور وہ قانون ہمیں گلے سے پکڑے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے ہماری بہن ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے حقوق میں اگر دیکھیں تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں اگر آپ جہالت کا دور دیکھیں جب آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کا دور تھا تو اس وقت اسلامی معاشرہ جب جنب لیتا ہے تو عورت کی بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا تھا جس عورت کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لانتان کیا جاتا تھا پھر جو عورتیں بچ جاتی تھی ان کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن الحمدللہ اسلام نے بہت زیادہ عورت کو عزت دی اور آج بہن اور بیٹی کی شکل میں بی بی کی شکل میں ماں کی شکل میں عورت موجود ہے لیکن میں نے کہا کہ اب بیٹی ایک گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کی خوراک کا خیال رکھنا اس کو اچھا کھانا کھلانا اس کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ دینا یہ تو ہم سب جانتے ہیں تعلیم اس کو پروائیڈ کرنا پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو تعلیم زیادہ نہیں دی جاتی تھی لیکن آج الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت عد تک بہتر ہو چکا ہے ہم عورتوں کو تعلیم دیتے برحل اگر کسی گوہ میں یا دور دراز بیٹی کو کوئی حق نہیں دیتا تعلیم کا تو یہ اس کی ذمبیداری ہوتی ہے بیٹی کو اتنا لکھانا پڑھانا کہ وہ اچھا اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکے وہ زندگی کے معاملات کو سمجھ سکے اور پھر کبھی اگر ضرورت پڑے ویسے تو یہ مرد کی ذمبیداری اللہ تعالی نے لگائی ہے کہ مرد کما کے لائے اور عورت کو کھلائے لیکن اگر مجبورا عورت کو کہیں جاب کرنا پڑ جاتی ہے تو اتنی تعلیم اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جاب کر سکے اب جاب کیوں ضروری ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عورت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہاں پہ عورت نہیں ہوگی تو ہمارا معاشرہ نہیں چل سکے گا اس لیے ہماری بہن بیٹی کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے تو بیٹی کا یہ حق ہے کہ آپ اسے اچھی تعلیم دیں اور پھر اسے روزی کمانے کے لیے اگر وہ بیچاری بجبور ہوگی ہے تو اس کی اجازت بھی دیں لیکن یہاں پہ جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے وہ تین چیزیں بہت عام ہیں ویسے یہ حقوق میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ یہ آپ دیتے بھی ہیں اور یہ بیٹی کا حق بھی ہے پہلا وہ حق جو ہم اپنی بیٹی سے چھین لیتے ہیں وہ ہے اس کی رائے اس کی اجازت جب ہم اس کی شادی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں 99% 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتے اگر پوچھتے بھی ہیں اس کی شادی کرتے ہوئے یا اس کی زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تو سارا کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اینڈ پر اسے بتاتے ہیں جب ساری چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک فومیلٹی ہم پوری کرتے ہیں یاد رکھیں فومیلٹی کے لیے ہرگز یہ حق اللہ تعالی نے اس بہاری بیٹی کو نہیں دیا بلکہ یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم فیصلہ کرنے سے قبل اس کے ساتھ مشورہ کریں اس سے بات کریں اگر وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں اس سے سنیں پھر اگر وہ اس کے حق میں اچھا ہو تو اس کا نکاح کریں پھر ہم اگر کوئی لڑکا اس کے لیے تو ہمیں بھی اس کو پورا موقع دینا چاہیے کہ اس کو جانے وہ اس کو سمجھے اگر وہ اس کو پسند کرتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو ہمیں اس کا نکاح کرنا چاہیے ہم چونکہ کبھی تو اگر ہم بھائی ہیں سربراہ ہیں گھر کے یا والد ہیں تو ہم غیرت کو بیچ میں لے آتے ہیں جب عورت کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے آ کے ہمیں بتاتی ہے ہماری بیٹی تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کیوں چونکہ اس نے ہم پر بھروسہ کیا اس نے ہم پر ٹرس کیا جب ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں کو پسند آ جائے تو ہم اس سے نکاح کر لیں تو یقیناً وہ لڑکی وہ عورت بھی حق رکھتی ہے یہ حق اس سے اللہ بھی دیتا ہے قرآن سے بھی یہ ثابت ہے احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ عورت کو یہ حق دیا گیا ہے ایون آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کا عورت تھا ہی اس کا نکاح زبردستی کر دیا گیا تھا تو آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس کا دکاہ جو ہے وہ ختم کر دیا تو ہمیں یہ کبھی بھی حق نہیں ہے یا ہمیں یہ کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی بیٹی کا فیصلہ صرف اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کا یہ حق صلف کریں یہ پہلا وہ رائٹ تھا جس پہ ہم زیادہ زور نہیں لگاتے یاد رکھیں اگر ہم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اس معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی بیٹی کو حق ضرور دینا ہوگا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بیٹی آپ سے کہے کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے آپ میری عزت سے شادی کرنے آپ اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس پر ضرور سوچنا ہوتا ہے دوسرا حق جو ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیتے وہ ہے جائداد چونکہ جائداد میں بیٹی جو ہے ایک حصے کی وارث ہوتی ہے اگر آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو دو دو حصے اپنے بیٹوں کی اور ایک حصہ بیٹی کا آپ پر فرض ہے اگر ہیں ہی آپ کے اولاد میں توٹل دو یعنی ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو دو حصے آپ کی جائداد آپ کے بیٹے کو جائے گی ایک حصہ آپ کی بیٹی کو جائے گا اور یہ آپ پر فرض کیا گیا ہے اور یہ اس بیٹی کا حق ہے ہاں یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ باپ سے وہ مانگے خواہ وہ شرم کی وجہ سے یا وہ محبت کی وجہ سے نہیں جو ہے وہ مانگتی ہم اس کا یہ حق سلف کر دیتے ہیں اور بعد میں جب ہم فوت ہو جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹی دوسرے گھر چلی جاتی ہے وہاں پر اگر خدا نہ خاصتہ اس سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ واپس اپنے بھائیوں کے پاس آتی ہے تو بھائی اس سے آمیت نہیں دیتے اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری اگر زمین ہے تو اس میں سے جو بیٹی کا حق ہے وہ اس کو دیں اور اپنی زندگی میں اس کو وہ حق دے کے جائے اگر ہمارا پاس پیسے ہیں ہم بیٹوں کو دیتے ہیں تو وہاں پہ بیٹی کو بھی وہ دے کے جائیں سو ڈیڈ کے کبھی اگر اسے مجبوری پڑ جائے تو وہ زمین کو بیچ کر اس زیور کو بیچ کر یا اس پیسے سے جو ہم اس کا حق اس کو دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کا غزر بسر کر سکے جائداد میں حق ہم سلف کر رہے ہیں ہم اس پر بات ضرور کرتے ہیں علاوہ حضرات بھی بات کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل یہ آتا ہے تو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو حق نہیں دیتے خدا رہا یہ حق اپنی بیٹی کا سلف مت کریں چونکہ قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور دنیا میں بھی اگر آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے تو وہ بیچاری رولتی رہے گی دردر اس کو ٹھوکریں کھانا پڑیں گی ہو سکتا ہے جو جائداد آپ نے اسے دی تیسرا حق جو ہم اکثر بیٹیوں کو نہیں دیتے وہ ہے اس کا وقت اب دیکھیں بیٹیاں بہت جلدی جو ہے وہ چونکہ نازک مزاج ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں وہ سٹریس لیتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری اس وقت پائی جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے اور یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے ہماری بہن بیٹیوں میں بہت زیادہ ہے اور اس کے جو اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ ہم لوگ ہیں جو ہم والد کی سطح پر ہیں یا بھائی ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ حق دیں ان کو وقت دیں ان کو سنیں ان کو لسن کریں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چونکہ دیکھیں چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کی ساری تکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب وہ آپ کو باپ کہہ کے بلاتی ہے جب وہ آپ کا حال چال پوچھتی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں اس کو وقت دیں اس کی اچھی بوری باتیں تمام کی تمام باتیں سنیں سو ڈینٹ کہ اس کو کسی بائر تھرڈ بندے کی ضرورت نہ پڑے کبھی وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو یہ تین حقوق ایسے تھے جو ہر حال میں آپ نے اپنی بیٹی کو دینے ہیں میں نے کہا کہ یہ تین حق ہم جانے ان جانے میں سلپ کر لیتے ہیں پہلا حق میں نے کہا کہ اس کی رائے جب ہم خاص طور پر اس کا رشتہ کرتے ہیں یا اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں دوسرا اس کا جائداد میں حصہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے جیتے جی دیکھے جائیں اور تیسرا اس کا وقت اس کو ڈپریشن سے بچانا اس کو سننا جس طرح ہم بیٹوں کو وقت دیتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو عامیت دیتے ہیں بالکل بیٹی بھی یہی ہماری توجہ مانگتی ہے امید ہے آپ اپنی بیٹی کو یہ تینوں حق اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے حقوق ہیں وہ دیں گے بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں یہ وہی بیٹیاں ہیں جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی بیٹے آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن بیٹی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی امید ہے کہ آپ کی بیٹی اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہمیشہ رحمت بنی رہے گی کبھی زحمت نہیں بنے گی ایک چھوٹے سی شیر پر اس سیشن کا افتتام کرتا ہوں تاکہ ٹوٹنے نہیں دیتی بیٹی اپنے باپ کے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتی بیٹی اپنے باپ کے گھر کو بھائیوں کی جائدات کی یہ وارث نہیں بنتی امید ہے جی آپ اس سے بہت کچھ سکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوہ